بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ فری ٹائم میں ہوم بیکرز کو کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ لوگ ہوسٹ میں مزیدار کپکیکس کیسے ریڈی کر سکتے ہیں ویڈیو ہماری بہت انفرمیٹیو ہے آپ کو بہت کچھ چاہنے کا ملے گا پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بچوں کو سکول بھیج کے میں نے ناشتہ کی ہے اور میں اپنے چائے کا کپ لے کے اپنے بیکنگ روم میں آگئی ہوں یہاں پہ آج مجھے کوئی سپیشل آرڈر تو نہیں ملا لیکن چھوٹے چھوٹے دو چرکام ہیں جو میں نے کرنے ایک تو یہ بیکنگ والے برطن ہے جو میں نے سمیٹھنے رات کو دھوکے رکھے تھے اور دوسرا میں نے بٹر پیپرز کٹ کرنے مجھ سے کیک جو ہے وہ بٹر پیپر کے بغیر ڈی ماؤنٹ کرنا مشکل لگتا ہے یہاں زیادہ تار تو کیک جو ہے وہ راؤنڈ شیئر میں ہی بنتے ہیں اس لئے میں راؤنڈ بٹر پیپر کٹ کرلوں گی سکس انجھ کے مال میں میں چھوٹے 않았 جو بیک کرتی ہوں تو کچھ بٹر پیپر میں سکس انجھ کے کٹوں گی اور کچھ ایٹ انجھ کے جوکر ٹو پانڈ کے لیے کٹوں گی بٹر پیپر کا یہ جو چھوٹا سائز ہے اس سے دو پہن کا میں زلی کٹ کر لیتی ہوں چاہے میں سکس انجھ کے لیے کٹوں یا ایٹینز کے ایک موٹ کے لیے کٹ ہوں تو میں ایک ہی پیپر سے دو پین کے لیے کٹ کر لیتی ہوں اگر ارجنٹ اوٹر آ جاتا ہے تو آپ بٹر پیپر کٹنا اور یہ سارے کام کرنا اس وقت مشکل لگتا ہے کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو اس طریقے سے پہلے سے کٹ کر کے رکھا ہوں پری مکس پہلے سے ریڈی کر کے رکھا ہوں تو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی جلدی جلدی آپ اپنا لیتے ہیں اور اس کو ریڈی کر کے بیک ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اب ہم بڑے پین کے لیے کٹ لیں گے یہاں پہ سیم پروسیس کے ساتھ میں چار تہہیں لگاؤں گی اور اس طریقے سے بڑے پین کا سائز کر لوں گی کیک جو ہے وہ درمیان سے چپک جاتا ہے جب میں اتارتی ہوں تو وہ اندر کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ بلکل رف ہو جاتا ہے سپیشلی جب کوئی ارجنٹ اوڈر ہوتا ہے تو پھر اسے بٹر پیپر کے بغیر اگر بیک کروں تو وہ درمیان سے ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے بلکل وہ صحیح نہیں رہتا تو پھر بٹر پیپر لگانا بہت ضروری ہوتا ہے میرے لیے تو میں اس طریقے سے پہلے سے بٹر پیپر سارے کٹ کر کے رکھ لیتی ہوں جب کوئی اوڈر آتا ہے جلدی سے پین کو گریز کیا اندر بٹر پیپر لگایا اور بیک کر لیا ایک دو سپونج میں پہلے سے ریڈی کر کے رکھتے ہیں ایک ہفتے تک یہ بلکل سیٹ رہتے ہیں بلکہ یہ جیسے ہم اس کو ریپ کر کے رکھتے ہیں تو یہ زیادہ سیٹ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ کسٹمرز زیادہ ویٹ نہیں کرتے زیادہ سے زیادہ وعدہ پونہ گھنٹہ ویٹ کر سکتے ہیں تو پھر سپونج آپ کے پاس پہلے سے ریڈی ہو تو پھر آپ انہیں آدھے پونے گھنٹے میں کیک ریڈی کر کے دے سکتے ہیں لیکن اگر سپونج ہمیں بنانا پڑتا ہے تو پھر دو چار گھنٹے تو لازمی چاہیے ہوتے ہیں ایک چوکلیٹ اور ونیلا میں ون پاؤنڈ کے بنا کے رکھ لیتی ہوں اور ایک ایک میں ٹو پاؤنڈ کے بنا کے رکھ لیتی ہوں پھر جو بھی کوئی اورڈر کرتا ہے تو پھر وہ بنا دیتی ہوں جو بن جاتا ہے وہ پھر سے اور بنا کے رکھ لیتی ہوں اب میرے پاس چاروں ہی حتم ہوئے ہوئے تھے کوئی بھی موجود نہیں تھا ایک ہے تھا وہ رات میں نے بنا کے جنٹی دے دیا تھا اب ہم اپنے کپککس کی طرف آتے ہیں ڈش میں میں نے پہلے لائنر لگا کے رکھ لیے اب بیٹر بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہنڈر گرام آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں یا پھر ہاف کپ لے سکتے ہیں کب سے گرام ایئر کرنا چاہے تو ہنڈر گرام لے لیں یا ہاف کپ لے لیں بٹر لے لیں گھی لے لیں یا جو یونیف آف ریڈی ہوتا ہے وہ ریڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں وہ پھر اس طرح میلٹ نہیں ہوتا وہ اس کی کنڈیشن جوتی ہے وہ بلکل نورمل ہوتی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دو ادد انڈیں وان بائی وان ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے یونیپ آف لی ہے جو کیسے ریڈی کیا جاتا ہے میں نے ہود ریڈی کیا ہے جب ایک انڈہ اچھے سے مکس ہو جائے تو پھر دوسرا ایڈ کر لیں یونیپ آف سے بھی جو کپکیکس بنتے ہیں سیم ہی ریزولٹ ہوتا ہے جیسا بٹر سے بنتے ہیں بلکل ویسے ہی یونیپ آف سے بنتے ہیں بس یہ ہے کہ یہ لو بجٹ میں ریڈی ہو جاتا ہے اور جو مکھہ نے آپ کو پتا ہے کتنا مہنگ ہوا پڑے تو اس لیے وہ پھر اپورڈ بلنی ہوتا کسٹمر کے لیے بھی اور آپ لوگ کے لیے بھی کناروں سے ہم اچھے سے ساف کر لیں گے اور ایک دفعہ ہائی سٹیٹ پہ چلائیں گے تاکہ اچھے سے یہ سارا کچھ اندر مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر رہیں گے ٹو ٹیبل سپون ملک پاودر ملک پاودر سے اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت انہینس ہو جاتا ہے کپکیک کے اندر سے ایک بہت ہی مزیدہ سی حشبو آتی ہے اس کے علاوہ ون ٹی سپون پلس ون فورت ٹی سپون اس میں بیکن پاودر ایڈ کریں گے اور کچھ کے تریونی لیسنس کے ایڈ کریں گے اور اسے ہم جسٹ مکس کریں گے پھر ہمارے بیٹر کا کام ہتم ہو جائے گیا اس کو ہم اوپر سے اتار لیں گے اس میں اب ہم ایڈ کر لیں گے میڈہ ون کپ پلس ون فورت کپ اسے ہم چھان کے ڈالیں گے اچھے سے مکس کریں گے اس کے اندر اور لاسٹ پہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے نئے بٹر ملک آپ ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ بٹر ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاپ کپ دودھ لے کے اس کے اندر ہاپ ٹی سپون ویننگر ایڈ کر کے اسے رکھیں پہلے سے سائیڈ پہ اس کے بعد بیٹر بنانا شروع کریں اور پھر وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں تو یہ اس کی جو کنسسٹنسی ہے بلکل لیول ہو جاتی ہے زیادہ ٹھیک نہیں رہتی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سموتھ سا ہمارا بیٹر تیار ہے اس بیٹر سے آپ ٹویلو گپ کیکس بنا سکتے ہیں اب ہم ان کو لائننس میں بھر لیں گے احتیاط کے ساتھ اسی دوران جلدی سے ابھی تک آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئی کنال نوٹیفکیشن کو دبانا آپ نے نہیں بھولنا اس سے میری آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا فروٹی لگا لیں گے جب ہم کیک کے ساتھ بیک کرتے ہیں توٹیفٹیوٹی کو تو بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے مجھے یہ بلکل پسند نہیں ہوتی تھی لیکن کپکیکس کے ساتھ یا فروٹ کیک کے ساتھ اس کا کھانے کا اپنا ہی مزہتا ہے اس کو ہم پری ہیٹیڈ آور میں بیک کریں گے ایمانیٹی سیلسکس کے ٹونٹی فائیڈ ٹو تھرٹی منٹ اور دیکھیں ہمارے بہت ہی ہمیں سے کپکیکس ریڈی ہیں سیم ہی ریزلٹ ہے پہلے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کپکیکس دکھائے تھے وہ بٹن میں ریڈی ہوئے تھے یہ میں نے یونی پاپ میں ریڈی کی ہے ریزلٹ ہمارا سیم ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں پری مکس کا طریقہ کو ٹائم ملے آپ یہ بنا کر رکھ لیں اس سے آپ کے بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ کا بہت زیادہ ٹائم سیف ہو جائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک باؤ لے لیے اس کے اوپر ایک سیو رکھ دیئے اس کے اندر ہم میدہ ڈالیں گے میدہ کس طریقے سے میں یہ کرنا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کپ لیں گے اور اس کے اندر ہم چمس سے میدہ ڈالیں گے کپ کو بہت زیادہ زور سے نہیں بھرنا اسی طریقے سے سوفٹلی ہم اس کے اندر میدہ بھریں گے اور اس کو ایک دفعہ ایک سے دو دفعہ ہم ٹیپ کریں گے اور اوپر سے ہم لیول کر دیں گے اس طریقے سے ہمارا جو ون کپ میئر ہو جائے گا ٹو فٹی ایمیل کا کپ ہے اور یہ اس کپ سے میں ساری میئرمنٹ لوں گی اسی طرح ہم نے یہاں پہ چار کپ میئرمنٹ کے ساتھ بناتی ہوں اس لیے میں کپ سے ہی میئر کر رہی ہوں ہم نے چار کپ میدہ لیا ہے تو ایک کپ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کوکو پاورڈر اسی طریقے سے ہم کپ کو بھر لیں گے اوپر سے لیول کر لیں گے اور اس کو ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے اگر آپ زیادہ چوکلیٹی بناتے ہیں تو آپ کوکو پاورڈر کبھی زیادہ استعمال کر سکتے ہیں میں اسی طرح نارمل کوکو پاورڈر لیتی ہوں ون فورت کپ کے برابر تو میں اسی لیے ایک کپ کوکو پاورڈر لے رہی ہوں ہماری ٹوٹل میئرمنٹ جو ہے وہ پانچ کپ ہے چار کپ میدہ اور ایک کپ کوکو پاورڈر اور اس میں ہم فائیو ٹی سپون ایڈ کر لیں گے بیکنگ پاورڈر اس طریقے سے ہم لیول کریں گے اور ہم پانچ چمچ لے لیں گے جب بھی ہم کیک بناتے ہیں تو ہر دفعہ میئر کرنا مشکل لگتا ہے اور اسے ٹائم بھی کافی زیادہ لگ جاتا ہے کیک کا بیٹر بنانے میں بہت ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے بس آپ نے ایڈز کو بیٹ کرنا ہے اور اس کے اندر یہ مکسر ایڈ کرنا ہے اور آپ نے کیک کو بیک کر لینا ہے اس کو اب ہم ہینڈویس کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے دو سے تین دفعہ سیپ کے اندر سے نکال سکتے ہیں اس سے مزید ہی اچھا اور ایری بن جائے گا اور اس کے بعد اس کو کسی بھی ایٹ آئیٹ جار میں آپ بھر کے رکھ لیں آپ کے پاس جب پری ٹائم ہو تو آپ یہ پری مکس بنا کر رکھ لیں اس سے آپ کا ٹائم بہت سیپ ہو جاتا ہے اس طرح کا آپ جار لے سکتے ہیں اس میں بھر کے رکھتے ہیں تو آپ کا یہ مکسر حراب نہیں ہوگا ڈرائی مستر میں جب تک لیکوئی ڈیڈ نہیں کہتے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ بہت دیر تک سیپ رہتا ہے اسی طرح ونیلہ کا بھی ہم چھان لیں گے 5 کپی ہم نے لیا ہے میدہ اور اس میں 5 ٹی سپون ہم ایٹ کریں گے بیکن پاورڈر اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسی طرح ہمارا ونیلہ پری مکس بھی ریڈی ہو جائے گا اگر آپ گرام ہی ایرمنٹ کے ساتھ کیک بناتے ہیں تو پھر آپ دو تین ریسپیز کا کٹھا ہی مکچر بنا کر رکھ لیں اس سے بھی آپ اس طرح سے ٹائم کو سییو کر سکتے ہیں کیونکہ میں ایک کپ ہی ایرمنٹ کے ساتھ بناتی ہوں بان کپ کے لیے میں فور ایکس یوز کرتی ہوں اس لیے اب مجھے جب بھی ضرورت پڑے گی تو میں ایک کپ یہ پری مکس لوں گی اور چار رنڈوں کے ساتھ اس کا جو ہے کیک کیا بیٹر تیار کر لوں گی ای ہوپ کہ آپ کا میری ویڈیو اپس سانت آئی ہے تو اس سے لائک اور شیئر کرنا آپ نے نہیں بھولنا چینل پر نہیں ہے تو مجھے سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولنا اس طرح کے مزید اچھے چیئر انفورمیٹی ویڈیوز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اس طریقے سے جو میں کیک مناتی ہوں ان کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ لوگ ضرور نوٹ کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیوز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کلیفل شگر باز آج ہم پری وقت میں شگر باز ریڈی کریں گے یہ مارکیٹ سے آپ کو بہت کوسٹلی ملتے ہیں جتنا بھی حبصورت کیک ریڈی کر لیں اس کے اوپر جب آپ شگر باز لگاتے ہیں تو اس کی جو لک ہے بلکل علاق ہو جاتی ہے بہت ہی حبصورت ہو جاتا ہے کیک کو چار چاند لگ جاتے ہیں تو یہ ہم اتنے کوسٹلی جو مارکیٹ سے ملتے ہیں وہ ہم گھر میں ہی ریڈی کر سکتے ہیں تو کیسے ریڈی کر سکتے ہیں ہم آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے دیکھیں کتنے شائنی ہیں یہاں پہ گم پیسٹ کی جو میں ریسپی آپ لوگ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں وہ مجھ سے تھوڑی ہارڈ ریڈی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ زیادہ ہارڈ ہو جائے اور وہ بیکار ہو جائے تو میں اس کو استعمال کر لیتی ہوں تو آج میں اسی گم پیسٹ کی مدد سے بہت زیادہ ریڈی کروں گی دیکھیں بہت ہارڈ ہوئی پڑی ہے بہت محنت لگی تھی اسے سمود کرنے میں اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گی اور ویڈیو کے لاسٹ پہ بھی شو ہو جائے گا بہت کام کی چیز ہے آپ لوگ ضرور ٹریک کیجئے گا اگر آپ ہوم پہ کریں تو آپ کے لیے یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے یہ فونڈنٹ سے الگ چیز ہے اسے آپ جلدی سیٹ کر لیتے ہیں آپ نے بوس بنائیں یا پھر آپ نے فلاوس بنائیں تھوڑی دیر میں وہ رائے ہو جاتے ہیں اور آپ کے استعمال میں آ جاتے ہیں تو یہ چیز آپ ضرور بنائیے گا یہاں پہ میں نے ییلو جیل کلر اس میں ایڈ کی ہے اس میں لیکویڈ کلر ایڈ کرنے سے وائٹ کیجئے گا وہ سٹکی ہو جائے گا ہاتھوں میں چھٹکے گا اور ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا اس کو اس طرح سے لمبائی میں بیل کے اس کے بعد ہم ایک ہی سائز میں اس کی کٹنگ کر لیں گے اور پھر اس کے بوس رائیڈی کر لیں گے آپ نے جتنے سائز کے بوس رائیڈی کرنے ہو اتنا پتلا اس کو بیلیں اور اس ایک ہی سائز کے کٹنگ کر لیں اور پھر اسے اس طریقے سے وال بنا لیں ہاتھ کی مدد سے اس طرح گھما کے بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ہتھیلی پہ رکھ کے تو اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کاؤنٹر پہ رکھ کے بنانا چاہیں تو کاؤنٹر پہ بھی رول کر کے اس کو بنا سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جس طریقے سے بھی بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں پہلے میں نے تھوڑے بڑے سائز کے بنایا تھے اب میں تھوڑے سے چھوٹے سائز کی بناؤں گی جس دن آپ فری ہو آپ کے پاس ٹائم ہو اس دن یہ کام کریں کیونکہ اس کام میں اچھا ہاسا ٹائم لگ جاتا ہے دیکھنے میں ایسے لگتا ہے بس رول ہی کرنا ہے لیکن یہ بہت ٹائم ٹیکر ہے جو میں صبح سے لگی تھی بچوں کو سکول بیجنے کے بعد تو بچوں کے آنے سے تھوڑی دے پہلے میں نے اٹھ کے جلدے جلدی کھانا بنایا کہ بچے آنے والے ابھی میں نے اپنی ہیلپر کو ساتھ لگایا ہوا تھا اگر میں خود سے بناتی تو سارا دن ہی لگ جاتا ایسا کام میں بچوں کی غیر مجودگی میں کرتی ہوں پھر بچے بھی ساتھ لگ جاتے ہیں اور وہ کام کو حراب کرتے ہیں ایک تو یہ کھانے والی چیز ہے اور اس کو پھر وہ گراتے ہیں اور اس طریقے سے حراب کرتے ہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ بچوں کی غیر مجودگی میں یہ کلر مکس کرتے کرتے ہیں میرے ہاتھ بہت ہی گندے ہو گئے ہیں لیکن اب میں دھونے کا فائدہ نہیں ہی پہلے میں اس کو مکمل کرنے کے بعد ہی اس کو واش کروں گی تاکہ یہ کلر دوسرے کلر میں نہ آئے تو اس کے بعد ہی میں دوسرے کلر کے بال بنانے شروع کروں گی سیم پروسس کے ساتھ ہم سارے کلرز کے ریڈی کر لیں گے آپ جتنے کلرز میں بنانا چاہتے ہیں اتنے کلرز میں بنا لیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کا اپنا سٹینڈ ہے آپ کی اپنی ہمت ہے جتنا کر سکتے ہیں کام اتنا کر لیں میں نے فائیو کلرز میں بنائے تھے اب ہم اسے ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کے اوپر کوئی باریک سا کپڑا ڈال دیں گے تاکہ مکھیاں نہ بیٹھیں تو وینڈو میں نے اپنے ویکنگ روم کی کھول دی تاکہ ہوا آتی رہے اندر اور یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائیں اور یہ شام ٹائم تک یہ اچھے سے ڈرائی ہو چکے تھے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ڈرائی ہوئے ہیں اس کی ساؤنڈ سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ ڈرائی ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میرے بچوں کا سرشن آپ بھی سنائی گئی رہا ہوگا اب ہم اس کو تھوڑا شائنی کر لیں گے اس طریقے سے بھی بہت اچھے لگ رہے تھے لیکن میں نے کہا تھوڑی سی شائن آ جائے تو مزید حبصورت ہو جائیں گے ایک باول میں اسے ڈال دیں گے اور اس کے اندر پلکل ایک چھٹکی ہم گولڈن ڈسٹ ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ون فورتھ ٹی سپون کا بھی میں نے کتنا تھوڑا سا پارٹ لیے تو اس کے اندر ڈال کے اس کو ہم مکس کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے شائنی ہمارے باولز ہو گئے اتنا اچھے سے میرا جو کیمرہ ہے وہ کیس نہیں کر رہا تھا لیکن یہ بہت ہی حبصورے لگ رہے تھے اب ہم بلیک والے کو شائنی کر لیں گے یہ دیکھیں پہلے اس طرح کے لگ رہے ہیں اور شائن کے بعد آپ چیک کیجئے گا اس کے اندر ہم تھوڑی سی سلور ڈسٹ ایڈ کریں گے یہ میں نے گولڈن ڈسٹ سے بھی کامیٹ کی تھی اور اس سے بہت اچھے سے شائنی ہو گئے تھے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنے حبصورت اور کتنے شائنی سے بلیک کلر کے ہمارے جو بالز ہیں وہ ریڈی ہوئے ہیں باقی ساب میں میں نے بلکل تھوڑی سی گولڈن ڈسٹ ہی ایڈ کی تھی گولڈن ڈسٹ ایڈ نہیں کی تھی جو بال پہلے سے ہی ڈسٹ والا تھا اسی کے اندر ڈار کے میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا اب ہم اس کی فائنل لک دیکھ لیتے ہیں دیکھیں بلیک کتنا شائنی سا کلر ہے اس کے ساتھ ساتھ بلیو کو دیکھیں وہ بھی کتنا حبصورت لگ رہے ہیں اور باقی والز بھی دیکھیں ییلو کتنا گولڈن سا جو اس کا شیڈ آ رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارا ریڈ کلر دیکھیں وہ بھی کتنا شائنی اور کتنا پیارا ہے اور ساتھ میں گرین کلر ای ہوپ کہ آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا اب ہم ان کو پیک کر لیں گے اب چاہے تو لگ لگی ٹیک کر لیں چاہے تو ایک ساتھ کر لیں میں جو بلیو اور بلیک کے علاوہ باقیوں کو ایک ساتھ ہی کروں گی تو نیکس ویڈیو تک مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ